موسیقی موسیقی اپنے وطن کے لئے ہم نے کیا اپنے ویٹی کے لئے اور دوسرا میں جنمارک سے ساب سے پہلے اپنے ساب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو نے مجھ پر اتران ٹرس کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائپ ٹو ٹرین نائی ایرز قرآن کی ممتاز سماجر شخصیت چارج محمد اکرم جٹ کی زیرے سر پرستی و چوہری ساکر محمد اکرم کی زیرے قیادت اور حافظ وفار احمد امیان کی ٹین سلاف زدگان کی امداد کیلئے سرگر ڈنمارک سے خصوصی طوا پر آمد لاکھ روپے کے سامان سے لیس دو سہباب کے ہمراہ بڑا کافلہ ارسل ٹاؤن جہلم کینٹ سے روانہ ہوا ممتاز سماجر شخصیت ابو زر آف مزفرگر حال مقیم اسلام آباد اور چوہری حسن آف سیار کوٹ جو اپنے دیگر سہداروں کے ہمراہ ڈنمارک سے پاکتان تشریف لائے وہ بھی کافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے چوہری ساکر اکرم کی ٹین میں ان کے دوست احباب جنہیں چوہری آفتاب ایدگا چوہری عمران جاپری ایدگا چوہری سجاد حیدر ایدگا مہر عمران یوسف ایدگا مہر محمد سلیل ایدگا محمد سکلین کالو نائٹ ندیم مہر گل احمد ایدگا چوہری غلام فرید ایدگا کاری عزیز ایدگا راجہ تاریخ ارسل ٹاؤن حاجی فاروق ارسل ٹاؤن چوہری تاریخ چوہری ریاض چوہری اشفا کامران پاچے محمد گنوس مرزا سپندیار چوہری عمر احمد چوہری ریاض چوہری بابر حسین چوہری حسن زفر چوہری امجد فاروق اور دیگر بھی کافرے بھی شامل تھے ملتان پہنچنے پر اڑھا جٹا کے ملتاز سماجی شخصیہ چوہری عمر حسین حال موپی ملتان نے کافرے کو ویلکم کیا اور کافرے کو اپنی زیرے نگرانی تونسا شریف لے کر روانہ ہوئے سلاب زدگان کے امداد کے لیے چوہری ساکر بکرم کی ٹیم نے تونسا شریف اور آجنپور میں متاثرہ خاندانوں میں شیخ رونوش کا سامان اپنے ہاتھوں سے تقفیم کیا انہوں نے بھوک پیاسے نٹھال عوام کے لیے وہاں پر خود گئے گے پکوا کر ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا پانی میں گرے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے انہوں نے مساجد کی تعمیر اور بے گھر افراد کو لاکھوں روپوں کے سامان کی تقسیم کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے نقد رقم بھی دی پوران کی ممتاز سماچی شخصیت چودر محمد اکرم جٹ اور ان کے صاحب زدگان چودری ساکر بکرم چودری آسم اکرم چودری جاسم اکرم اور چودری قاسم اکرم عوامی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہیں چاروں بھائیوں نے اپنے دادہ جار کی روح کے سوائے سال سواب کے لیے ارسل تاؤن جہلم کینٹ میں محمد شریف ویلفے کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا ہوا ہے جو علاقے میں مقیم غریب بیوہ مساکین کی ہر ممکنے عدد کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چودری محمد اکرم جٹ اور ان کے صاحبزاد نوجوان سماچی شخصیت چودری ساکر بکرم جو سلاف متاشرین کی مدد کرنے کا جذبہ لے کر خصوصی طور پر اپنے دیگر دوست اور احباب کے ہمراہ ڈنمارک سے پاکستان تشریف لائے ہیں ان کو پاکستان کی محبت و مسیوت سے نڈھال سراف متاشرین کی مدد کا جنون کیسے کھنچنایا جانتے ہیں سینئر صحافی صادق محمود کھوکر سے جی صادق محمود کھوکر ممتاز تماجی شخصیات چودری محمد اکرم جٹ اور چودری ساکر بکرم کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی بلکل آروبہ میں اس وقت ہوں جیلم ارسل ٹاؤن جیلم کینٹ میں جہاں بارہ ہم اس وقت موجود ہیں چودری محمد اکرم صاحب ان کے ڈیرے پر ان کے سابزادے ہیں چودری ساکر اکرم صاحب جو ڈنمارک میں ہوتے ہیں جو شپیشلی طور پر سلابزدگان کی مدد کے لیے آئے ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں ان کے والدے محترم چودری اکرم صاحب جو یہاں پر بھی ایک فلائی ادارہ چلا رہے ہیں آل شریف ویلفئر سوسائٹی کے نام سے اور چودری ساکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو کون سا جذبہ جو سلاب متاثرین کی جو حالات ہوئے ان کی مدد کے لیے کھینچا ہوا لے کر آیا جی میرے ساتھ ہیں پہلے میں بات کروں گا چودری اکرم صاحب سے اسلام علیکم چودری صاحب ماشاءاللہ اسی لوگ سلاب زدگانی چڑھ بڑھ کے حسائن دے اور خدمت کر کے دسے ہیں ساڑھے بچے گھین توڑ جا کے رکھی کی تینے اسی بات راشن اور قیشت کی تینے لکھانی انہ پر آمانہ بڑا انہ شکر کیتے ہیں جہذا میری اپیل ہے کہ جتنا کمیٹنگیں ہیں انہ میرے بانی کر کے جنوبی پاک پنجاب نہیں وزٹ کرو اور نہ مہمہ پہننی خدمت کرو جی ربا یہ تھے ہمارے ساتھ چودری اکرم صاحب انہوں ان کے جذبات آپ تک پہنچے ابھی ہم جانیں گے ان کے سابزادے چودری ساکب اکرم صاحب سے شپیشلی ڈن مارک سے اپنے دوستہ باب کے ہمراہ آئے ہیں اور سلاب متاثرین کی مدد کے لیے شپیشلی آئے ہیں اسلام علیکم صاحب صاحب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں اتنا قیمتی ٹیم آپ نے نکالا ہے تو ادھر آئے ہمارے انٹریو لینے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ادھر دیکھ رہے ہیں صاحب کا میں سے یہی ہے میرا کہ اپنے وطن کے لیے ہم نے کیا اپنے مٹی کے لیے اور دوسرا میں ڈن مارک سے ساب سے پہلے آپ نے سب دوستوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اتنا ٹرس کیا میری مدد کی کچھ میں نے اپنے پاکٹ سے دیے کچھ میرے دوستوں نے مجھ پر یقین کیا میری مدد کی اور میرے دوسرے سبائی تھے میرے ساتھ گفار صاحب آف صاحب وہ بھی ہم دونوں کٹھی آئے ابھی بھی وہ دوسرا دن ہے وہ سندھ میں ہیں الحمدللہ ادھر راشن دے رہے ہیں جو جس کے پاس چھاتنی یا چھات دے رہے ہیں جنس کو کیمپ کی ضرورت ہے کیمپنگ کر رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم الحمدللہ ادھر رسل ٹون سے جیلم سے ہم گئے ہیں پہلے ادھر سے مزفرگار گئے ہیں ادھر سے راشن لیا ہے پھر اب تونسا شریف کے لاکھوں میں گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم راجنپور گئے ہیں راشن دیئے ہیں پھر ہم نے ادھر جا کے سروے کیا ہے کہ ان لوگوں کو گار کی ضرورت ہے ہم نے چھات کے پیسے دیئے ہیں کیمپنگ کیئے ہیں الحمدللہ لاکھوں میں ہم نے ان کی مدد کیئے ہیں اور میں میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں جتنے بھائی ہیں ادھر پاکستان میں ہیں باہر ہیں جتنے بزنس میں ہیں جتنے ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ان کو ہماری ضرورت ہے اور ساجد صاحب آپ خود دیکھیں آپ اتنا ٹیم نکالیں ویڈیو میں آپ کو دوں گا بیجیں سب کو میرا یہ میسج ہے پلیس سب مدد کریں اور اس کے بعد میں اپنے پورے دنمارک کے اپنے دوستوں بھائیوں کا شکریہ دا کر دوں جنہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اور یقین کیا ہم ادھر گئے ہیں اور جو جو انہوں نے ہمیں مانت دی ان کا ایک پیسہ حق دار دا کیا ہے کوئی ہم نے جو انہوں نے دیا ہماری یہی کوشش تھی جو حق دار ہے اس کو جائے ملن ہم نے انہوں نے سو سے ایک سو بیس پرسنٹ ہم نے ورک کیا تو یہی میرا پیغام ہے بار چھڑ کر اصلاح لے اور ان کی مدد کریں جی صاحب صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ اپنے علاقے میں بھی ایک اپنی ویلفیر سوسائٹی علشریف ویلفیر سوسائٹی کے نام سے کام کر رہی ہے اس کا اور اس جو فانڈ گھٹھا کر کے آپ نے وہاں پر صلاح متاثرین کو دیا ہے اس کا بھی کوئی تعلق ہے اس کا الحمدللہ ایسا بنا کہ جیسے پلان بنا صلاح کا تو بس زیر میں ایسا آیا کہ یار ادھر بھی ہم اپنے علاقے کیلئے کچھ کریں تو یہ جو کمیٹی ہے محمد شریف ویلفیر سوسائٹی یہ ہمارے دادا ابو کے نام سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنرل پتا فرمائے ان کے نام سے ہم نے بنائی ہے یہ تو اس کا سلاب جازگان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو سلاب جازگان کا جو رقم تھا وہ صرف سلاب کے لیے تھی یہ جو کمیٹی ہے یہ ہمارے گھر سے ہم تین بھائیں ہیں اور ہمارے والد صاحب ہم چار ہیں اور اس کے علاوہ باقی دوست ہیں ہمارے ادھر کے جو ممبر ہیں سارے بہت اچھے یہ ہمارے گھر سے کمیٹی چار رہی ہے اور ہمارا یہی پلان ہے اس علاقے میں جو جو غریب ہے مسکین ہیں جو اقدار ہیں راشن بھی بچائیں اور اگلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ میں صحت تندوسید ایک ہم جاب کرے یہ یتیم بچی ہیں بیوہ عورتیں ہیں جن کی بیٹیوں کی پرابلوں میں شادی کی وہ بھی ہمارا پلان ہم وہ بھی کریں انشاءاللہ اسی سال ایک ماہ دو ماہ مت جیسے جیسے ہم دیکھیں گے پورا ہمارا ایک فوکس ہے راشن پر دوسرا فوکس ہے اس پر ہمارا کہ بچیوں کی شادی ہو صاحب صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پر سننے میں آ رہا ہے جو سوشل میڈیا پر کہ وہاں لوٹ لیتے ہیں اسمان لے کر جاتے ہیں اس میں کیا آقائق ہیں اس میں دیکھیں ہم تو چار دن رہ کے آئے الحمدلہ ہم بیس آدمی تھے ملن چار گھڑیاں تھیں تو لاکھوں کی اتداد ہمارے پاس پیسے تھے کیونکہ بینک والے تو ادھر کیش دیتے نہیں تھے دوسری بات تھی ہم ادھر سے فرائیڈے سے جمعہ والے دن نکلے ہیں تو بینک بھی بانتے ہفتے والے دن اتوار والے دن کل چلو پر ادھر کیش لینا مشکل دی ہم سب برانچوں سے بات کی تھی اگر ہمیں ادھر پانچ پانچ لاکھ رپیہ بھی دے کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں دوسری بات ہے بہت ممانواز ہیں اور اس کے بعد بہت ایجوکیٹڈ ہے ہم خود خران ہوگے بل ایسی بیک ورڈ میں جیسے یہ پتا چلتا ہے نا جاتے ہیں بجلی بھی نہیں ہے ادھر وہ کیسے بہت بہت ایجوکیشن ان کے بعد بہت ممانواز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب شوشل میڈیا فیس بک پہ سب فیک ہے کوئی ادھر لڑائی نہیں ہے کوئی جکڑا نہیں ہے کوئی لوٹ مار نہیں ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارا تو بہت اچھا ایکسپریئنس رہے ہیں بہت اچھا تو باقی یہ جو شوشل میڈیا بھی جا رہی ہے سب جھوٹ ہے آپ لوگ باہر لکھ رہے ہیں جا کے دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا وہ کتنے اچھے لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے ادھر سے جیلہ جیلہ جیلہم سے جیلہ گزرات سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ادھر تو بہت اچھے لوگ ابھی تاک ادھر پانے ہیں تو مدد کرنے چاہیے ان کی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ سازد محمود خوکر آپ کا